السلام علیکم ویورس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آؤٹڈور ٹاسک سے بارے میں جو تھرڈی آف آئی ایس ایس بی پہ جی ٹیو کے پہلے دن پہ لی جاتی ہیں وہ دو ہوتے ہیں پروگریسیف گروپ ٹاسک اور ہاف گروپ ٹاسک تو ان پہ بات کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایلیز وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دپنا نہ بھولیں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ گروپ پلاننگ پہ اور لیکچرے ٹاپک پہ اس کے بعد آپ کے انڈور ٹاسک ہوں گے ختم اس کے بعد آپ کو جی ٹیو ٹائم دے گا کہ آپ ڈریس چینل کر کے آؤ پی ٹی کٹ جو ہے وہ فل وائٹ ڈریس ہوگی وائٹ ڈریشرڈ اور وائٹ ڈراؤزر اور آپ کے پاس جو کر سو ہوں تو وہ پہن کے آئیں اور رپورٹ کریں جو ہر حال میں وہ پہن کے آپ جو ہر حال میں رپورٹ کریں گے وہاں آپ کا جی ٹیو آئے گا جی ٹیو آپ کو جو ہے آپسٹیکل ایریاز میں لے جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس جی ٹیو کا فرس ڈے اس ڈے پہ صرف آپ کے جو ہیں دو آؤٹ ڈرو ٹاس ہوں گے ایک پروگریسیف گروپ ٹاس اور دوسرا ہاف گروپ ٹاس تو پہلے ہم پروگریسیف گروپ ٹاس پہ بات کرتے ہیں تو پروگریسیف گروپ ٹاس جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا وہاں پہ ایسے ہی جو ہے وہ وڈکہ بنا ہوا ہوگا ایسے ہی ڈرم پڑے ہوں گے ایسے ہی پلینکس ہوں گی ایسے ہی آپ کو جو ہیں رسے دیے جائیں گے اور ایک پلینک دی جائے گی اور آپ کا جو گروپ ہوگا گیارہ بارہ جو ہے بندوں کا گروپ ہوگا اور سارے گروپ نے یہاں سے کراس کرنا ہے اس گروپ میں کوئی کمانڈر وارم ورنڈر کوئی نہیں ہوگا سارے گروپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ان چیزوں کو استعمال کر کے جو ہے آپ کو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے فینشنگ پوائنٹ تک کمپلیٹ کرنا ہے اور سارے جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی جو مطلب ممبر سے آپ کے گروپ کے وہ بھی کراس کر لیں ٹھیک ہے اس میں کچھ رسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ جی ٹیو بتا دیتا ہے کہ بھئی جو آپ مطلب زمین کو آپ جو ہے نہیں چھو سکتے آپ کو ہوا میں ہی جانا ہے یا کچھ ایسا یہاں بتا دے گا کہ بھئی ایک ڈرم پہ آپ نہیں چل سکتے یا سوئنگ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اسے کچھ رسٹرکشنز بھی بلگاتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پلان بنا کے جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ اگر پلان بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں پہلے آپ جو ہے بلینگ سوئنگ پہ رکھ کے ڈرم پہ رکھ سکتے ہیں ڈرم جو ہے مویبل ایک بندہ یا دو بندے چلے جائیں گے اس ڈرم سے فکس ڈرم پر جمپ کریں گے طفル اس سے چلتے جائیں گے سب جم کریں گے لیاoundا بندہ جو ہے وہ اپنا بندے رو بھگٹر آئےپنے ساتھ لے جائیں گے لاoundا بندہ اکkkرا جن جو ہے وہ جو ہے پلانگ بھی اٹھائے گا وہاں سے پھر آپ یہاں سے بھی جم کریں گے پلانگ پہ جو یہاں پہ ب ہے پھر یہ ہے پلانگ پے ٹھیک ہے نا صفق زیم والی اس پہ بندہ وہاں پہ چلا جائے گا اس کی اینڈ پوائنٹ تک یہ پلنگ اوپر آئے جائے گی پھر یہ اب بندہ آسانی سے واگ کر کے اس بار جمپ کر سکتا ہے پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کو ریسٹرکشنز بھی لگا سکتا ہے جمپ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ایسے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں بلکل ایسے ہیسے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو اس طرح کہ ان کے پاس بہت سے موڈل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ دوسرا موڈل بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے تو وہ آپ جو ہے پریکٹس کرنے سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو جو ہے فیزیکلی ایکٹیو رکھنا ہوگا اس کے بعد یہ ختم ہونے کے بعد آپ کا ہاف گروپ ٹاسک شروع گیا ہاف گروپ ٹاسک میں آپ کے گروپ کو تین تین یا چار چار جو ہے ممبرز میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور چار چار لوگ یا تین تین لوگ جو ہیں آپ وہ آپسٹیکل کریں گے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے پروگریسیو گروپ ٹاسک سے اس میں بھی آپ کو کچھ سمان دیا جاتا ہے اور کچھ آپسٹیکل ہوتے ہیں وہ آپ کو عبور کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ ریسٹیکشنز ہوتی ہیں اور ٹائم کی بھی پابند ہوتی ہے پروگریسیو گروپ ٹاسک میں بھی ٹائم ہوتا ہے لیمٹ ٹائم ہوتی ہے اس میں بھی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بھی کر پاتے نا یہ کوئی بھی آپ مطلب کمپلیٹ تقریباً کچھ لوگ کر پاتے ہیں نہیں تو یہ نہیں ہوتا پروگریسیو گروپ ٹاسک کچھ لوگوں کا ہو جاتا ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں لینا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ گروپ میں ایکٹیف رہنا ہے ٹھیک ہے نا اور کوشش کریں کہ آپ گروپ کو لیڈ کریں آپ کے جو ہے نا گروپ میمبر صاحب کی سنیں آپ کی بات میں وزن ہو اور گروپ میمبر کی مدد کرنی ہے کسی کو کوشش کریں چوٹنا لگے خاص طور پر آپ کو کوئی چوٹنا لگے تو اس حساب سے چھیک ہے نا آپ نے یہ جو ہے عبور کرنے تو اس کے آپسٹیکل جو یہ آپ نے پورے کر لی اس کے بعد جو ہے آپ کا آپسٹیکل ختم ہو اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی ٹریسن کر انٹریو کے لیے جو ہر حال میں رپورٹ کریں ٹھیک ہے نا تو پھر اس دن آپ کا اگر آپ ریپیٹر ہیں اگر آپ ریپیٹر ہیں تو آپ کا جو ہے ڈیپیڈی پریزیڈنٹ کا انٹریو ہوگا اگر آپ ریپیٹر نہیں ہیں اگر آپ فریش ہیں تو آپ کا جو ہے سائکولوجسٹ کا انٹریو ہوگا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کا پہلے سائکولوجسٹ کا بھی ہو سکتا ہے ڈیپیٹی کا بھی ہو سکتا ہے دیسرے دن جو ہے آئی ایس ایس بی کے جو فرس جی ایف جی ٹی ہوئے اس پہ ایک انٹریو ہوگا آپ کا اور اس کے بعد دوسرے دن پہ بھی آپ کا انٹریو ہوگا ایک وہ پھر اگر آپ کا پہلے دن پہ جو ہے psychologist انٹریو ہوتا ہے تو دوسرے دن آپ کا deputy president انٹریو ہوگا اگر پہلے دن deputy president انٹریو ہے تو دوسرے دن psychologist جو ہے وہ انٹریو ہوگا ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ہم ان دونوں پر بات کریں گے اور دوسرا دن جو ہے ISSB کا جیٹیو کا پہلا دن وہ کریں گے ختم ٹھیک ہے تو علیز ویٹیوب جنل کو جا ستے ہیں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا علیز ویٹیوب جنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ